عام طور پر سفر کے ساتھ مظفر یا خیر کا لفظ لگایا جاتا ہے یعنی کہا جاتا ہے سفر المظفر یا سفر الخیر اس کی وجہ یہ ہے کہ مظفر کے معنی کامیابی و کامرانی والی چیز کے ہیں اور خیر کے معنی نیکی اور بھلائی کے ہیں اور زمانہ جاہلیت میں کیونکہ سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھا جاتا تھا اور آج بھی اس مہینہ کو بہت سے لوگ منحوس بلکہ آسمان سے بلائیں اور آفتیں نازل ہونے والا مہینہ سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے اس مہینے میں خوشی کی بہت سے چیزوں مثلا شادی بیعہ وغیرہ کی تقریبات کو منحوس یا معیوب سمجھتے ہیں جبکہ سلامی اعتبار سے اس مہینہ سے کوئی نحوست وابستہ نہیں اور اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں اس مہینہ کے ساتھ نحوست وابستہ ہونے کی سختی کے ساتھ تردید کی گئی ہے اس لئے سفر کے ساتھ مظفر یا خیر کا لفظ لگا کر سفر المظفر یا سفر الخیر کہا جاتا ہے تاکہ اس کو منحوس اور شرع آفت والا مہینہ نہ سمجھا جائے بلکہ کامیابی والا اور بامراد خیر والا مہینہ سمجھا جائے اور اس مہینے میں انجام دیے جانے والے کاموں کو نامراد اور منحوس سمجھنے کا تصور اور نظریہ بلکل ذہنوں سے نکل جائے